دوستو آؤ اج یاد کریے دوڑے دے بے مثال شائر مار غلام محمد دردلو دوستو فوق عدب یعنی لوگ شائری کے خود راو پودے دیتے رہون دے اس دا تعلق نصاب یا کتاب نال نہیں ہوندہ فوق شائر ایک خود راو پودے دیترہ فطری قابلیت دے سر تے شائری کرنگا ہے کھوئی گرایا تحصیل صحیح وال زنسر گودہ دے مار غلام محمد درد اپنی زندگی دے پینتی سال دوڑا لکھنے دے گندھار چھوڑے ایک معمولی جائے کاشتکار گھرانے نال تعلق رکھنالا ایک فرد وسائل نہ ہوندے باوجود پنجاب دے ہر شہر اچ گیا اور اپنی زبردست شائری نال لوگان دے دلان دے حکومت کیتی سچی گلتہ اے ہے کہ شائری ایک دیوانگی دنا ہے اور غلام محمد درد جیا دیوانا وقت کوئی پیدا ہوسی تے پیہ ہوسی کسے پلیٹ فارم اور سرپرستی تو مغیر غلام محمد درد دوڑے دی شائری اچ کو نہ پیدا کیتا جیڑا کسے ہور دے حصے اچ نہیں آیا بے ساختہ پن تے ٹھیٹ شاہ پوری لہجہ غلام محمد درد دے دوڑے دی خاص پہچانے اس دے دوڑے دے دو مجموعے شائع ہوئے بچھوڑا تے والا واسی پیار دا سجڑوں تے بیلیوں اسی گلہ کرین دیا کرین دیا غلام محمد درد دی وستی ایک پانچ گیا تسی آپ اندازہ لالاو کہ ہے نا چاند گھرہ تے مشتمل کھوئی جرائے دا اے بندہ کس طرح اپنی فطری صلاحیت دے زور تے پورے پنجاب تے چھا گیا تے دوڑے وچ اجوی غلام محمد درد دنا زندہ ہے میں اس وقت چوتھی جماعت چاموں جلے میرے ابو اس دنیا تے رقصت ہوئے ہیں سانتا اندازہ نہیں آئے کہ وہ کتنے ایک بڑے شائع ہیں سان کے بلکہ پوری کھوئی گرائین ہونا ہی اندازہ کہ وہ کتنے بڑے شائع ہیں دھندے دھیارے ہیں حالانکہ دھندے دھیارے ہیں واتوی اتنی مخلوق آئی آئی کہ یہ ساپ حیران رہ گیا سے بلکہ پوری کھوئی آلے حیران رہ گیا کہ اتنی امام آکی ہوئے سکتی ساڑھا کوئی بلکل چھوٹا یہ شائع ہے کوئی جان دے ہی نہیں شائع ہے کوئی جان دے ہی نہیں یہ تو کھوئی آلے ہیں یونین کونسلے سے ناک ہونے کوئی دا واتوی ابو اور ایک ساڑھی پچان بن گیا آج ہونے میں جتے ہی دستا کہ میں غلام حمد دار دب ہوتا رہا تو میں اگلے ہتھا رہے چھاہ لینے جیلے ابو آنی کوئی گال کرنے بندن فخر ہوندہ انہوں نے بیٹے ہونے تھے کوئی بھی انہوں نے بندی آزن تو کیوں نہیں شائعر بندہ اے توان پتا ہار کسی رواستی گال نہیں ہوندی لیک ادرہ ساڑھے پورے خاندان چونہ صرف ابو رہائن جوڑے عدب دے کام چاہن باقی سارا ایک مولوی ٹائپ گھرانا ہے ساڑا ہے اس کا ہم انہوں نے اچھا نہیں جانتے باقی جاتا تار کلام جڑا آنا وہ طالب حسین دار دیتا باقی جتنے ہی گائن بن دیاں وہ بغیر پچھیں گائن جویں تو اندرسی ہے اور ابو آنا مشہور گانہ ہے دلکتے کھڑائے بھولیا دھورہ ملوار گایا ہے اتنے مشہور ہوگے ہیں سو ملین پلاس ویو دائے پہن وہ دا کے سینہ کریئر بن گیا ہے اسے گاور دی وجہ اسے گاور دی وجہ اسے ایک گانے دی وجہ ابو آنے دوڑے تا تقریبا میں ساری پسان دیں لیکن ہس پکر جڑا میں جا دےو میں تم فراد دیں دوڑا ہے دلکتن کسی دے آکھے لگ دائے کدہ کئی دیاں داد منیندہ ہمتال کریندہ من مرضی نفع گھاٹا کدن سوچیندہ تہے آرزی چمکتے ڈول ویندہ اصلیت بھی نا پر کھیندہ بے قدریں مگر شریفانو ساری عمر زلیل کریندہ غلام حمد داردن کے لگ دا اس سارے کیریئریں چھے غلام حمد داردن بوں کو اجلبیا میں انہ دا پتر ہوگی اپنا نا لئی میں دس ہوئی غلام حمد داردن میں پتر ہیں تو میں نگلے تو انہوں نے تسائی اتنی عزت کریندنہ میری کہ میں فخر ہوندہ میں غلام حمد دا پتر ہیں تیرے کود بھی میں مندہ سچ سمجھے نا میرے دلے چور جو کوئی نہیں میرا سانگا سانگا ہی نوں گندہ لگا تیرا زور جو کوئی نہیں تیرے کیچ دے پاسے تائیں بھجنا میرا سائیں بھمبور جو کوئی نہیں اسے مانتے دردانہر کریں نائبوہ میرا ہور جو کوئی نہیں چاچو غلام حمد درز ہے جس جگہ تیسی کھڑیا نا جیئے انہوں نے دا ایک سمدنا شائری لکھن دی جگہ آئی زیادہ تر جو اپنی شائری لکھ دیا نا اس جگہ تے آکے لکھ دیا نا بطلب ہے اگر وہ گھار بھی ران دیا نا زیادہ تر اس جگہ تے ران دیا نا ریک انہوں نے دا ایک آئی دوست جیڑا قریبی دوست آئی جیڑا ہر وقت انہوں نے کول موجود ہوندہ زیادہ ترچان دیا نا کہ وہ بندہ جس وقت میں دوڑے لکھا نا وہ آکے میرے کول بیٹھا ہوئے میرے دوڑے سونے اس بعد میں دوڑے دا ہاری فکرہ ہونانا فریندہ راما تو باسے باہ باہ کریں انہوں کے ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا بڑا اچھا لکھا اس علاوہ زیادہ تر جیڑا نا میرا وقت انہوں نے دنال گزر ہے میں انہوں نے دا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام ہوندہ ہی میں انہوں نے کام کرتا ہوں کوئی حقا بھکا منا جا کوئی انہوں نے مہمانا زیادہ تر میں ریسیو کرتا ہوں انہوں نے مہمان نوازی جو کچھ بھی کرنا ہوں دا ہی میں خود ہی کرتا ہوں اس بات کوئی چھوٹا موٹا کام ہونے ایترسا سیکلتے بیہ کے دونائی چاچے میں جا کے ترسا ہکام کرنا کام مکمل کرنا اس باتا سیاہا پہنجا تالیب ساندردنو ایک گل بڑی عجیب جی لگی ایک اون دا جیڑا میرا تخلص اپنے تخلص اپنے نا دنال لارے ہیں انہوں نے کس بندے نال میں ملاقات کرنا چاہنا ٹھیک ہے انہوں نے ایک رہن سمجھ دے طریقہ بلکو ساتھ ہوں دے ہیں مطلب جتی پھٹی جتی ہوگی کپڑے عام جے ہوگی اس طریقے نالو ٹردیان تے وہ اپنا انہوں نے تالیب ساندردنو ایوال آئے تو انہوں نے کون جیڑا غلام امدار دے انہوں لے کیا جس وقت نہ ہوں اتھی گھار دے موجودان بندے آئے اس وقت زیادہ تر جیڑنا پتھان کوڑ دے جنہوں نے بنایا ہے کہ ایک جیڑا کمرہ لی ہو یعنی اس کے گھتے ہیں کہ سارے انہوں نے نال کر دیا نا دوسرا واجہ بغیر جیڑا بگر جیڑا بگر جیڑا بگر جیڑا بگر جیڑا انہوں نے سیوال لے کے گئے تو تھی جاکنہ تے تالیب ساندار دے لے اندر انٹر دکھایا ہے غلام امدار دے تو پرشان ہو گئے کہ اے بندہ غلام امدار دے میں سمجھے کوئی بزرگ ہو سی اتنے دوڑے جیڑے پختہ ہوں دے ہیں میں سمجھے کوئی ایسا بند ہو سی جنہوں کوئی ساٹھ لگی ہوئی سی چنگا بزرگ مطلب جس جس وقت گزارے ہو سی دنیا دے بیچوں ایسے دوڑے لکھتے ہیں جیڑے دنیا دے ریلیٹڈ ہوں دے ہیں دنیا دے بے وفائی اور اس کی سمجھے میں سمجھے کوئی چنگا بندہ بزرگ ہو سی چنگا وڈی مرد ہو سی لیکن یہ ینگ جی ہے میں نہیں مندہ کی لکھتے ہو سی جس وقت ملاقات ہوئی کہ لوگوں انہوں نے آکھا کہ تسی نے سونتا لو کہ بھئی دوڑے بڑے اچھے دوڑے لے کر رہے ہیں تو سونو تو صحیح انہا پھر آکے کہ ٹھیک اگر آگیا تو دو بول سنا دے انہا پھر دو بول سنائے تو اس بعد تالیب ساندار دن بہت پھر پسند آئے انہوں نے آکے کہ ٹھیک ہے جیڑا تو درد نہ رکھا تخلص رکھا ہے بلکل ٹھیک ہے تو تخلص لے آکے تو چال سکتے ہیں پھر اس بات چاچا نا تعلق زیادہ تار موسٹی جیڑے نا جیڑے گیت بھی انہوں نے طالب دے نا لیے اور طالب دے میں زبان نہیں سنے آئے کہ طالب آکھا ہے کہ میں اس سے اسے اپنے اس جیڑے گیت بھی زیادہ افتر لے آمنالا جیڑے تار موسٹی جیڑے گیت بھی انہوں نے دے گیتا میں نتے لے کہ آج میں جس مقام تھی آنا اے غلام موسٹی جیڑے گیتا نا لیا کوئی بھن گیا رونت پکسیاں دیں کوئی چھوڑ کے شیش محل تو ریا کوئی پلیا نازہ نکھ ریا نا مکران دی گول ایک تھال تو ریا کوئی بھول گیا مقصد آمر دا کوئی کر کے مقصد حل تو ریا اتحار کوئی درد مصافر ہے کوئی آج تو ریا کوئی کل تو ریا